اسلام علیکم کلاس ہم کونٹنیو کریں گے یونٹ نمبر سکسٹین سپورٹ اینڈ مومنٹس اور جو ٹاپک ہم آج پڑھیں گے وہ ہے مسلز بہت سارے مرڈی سیلولر انیویلز ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح ایوال کیا ہے کہ ان کے پاس مومنٹ کے لیے سپیشلائز سیلز ہیں ٹھیک ہے یہ تو سپیشلائز سیلز ہیں جو مومنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں وہ ہے مسلز ٹھیک ہے یہ جو مسلز ہیں یہ فیلمیٹ سے بننے ہوتے ہیں اور فیلمیٹس جو ہیں وہ پروٹینیز ہیں ایکٹین اور مائوسین ورٹی بریٹس کی ٹری ٹائپس آف مسلز ہوتے ہیں اسی جیسے سموث مسلز سکیٹر مسلز اور کارڈیک مسلز جو سکیٹر مسلز ہیں یہ سکیٹر سسٹم کی بونز کے ساتھ ٹیس ہوتے ہیں کارڈیک مسلز ہیں یہ ہارٹ بناتے ہیں سموث مسلز ہیں یہ ہمارے انٹرنل آرگنز بناتے ہیں جیسے کہ سٹمک اور انٹرسٹائن وغیرہ یہاں بھی کچھ پروپرٹیز ہیں مسل اپیرنس کے کس طرح کا دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں سموث مسلز وہ ہیں انٹرپٹ ان کے اوپر کسی بھی طرح کی بینڈز نہیں نظر آتے یا لائنز نہیں بنی ہوتی ہیں کوئی پیٹرن نہیں ہوتا کارڈیک مسلز پہ ارائگولر سٹریپس نظر آتی ہیں سکیٹر پہ رائگولر سٹریپس ہوتی ہیں سیل شیپ سموث مسلز سپنڈل شیپ کے ہوتے ہیں کارڈیک مسلز جو ہیں ان کی برانچز ہوتی ہیں اور سکیٹر مسلز سپنڈل بھی ہو سکتے ہیں اور سیلنڈریکل بھی نمبر آف نیوکلائے سموث مسلز میں ایک سیل میں ایک ہی نیوکلیس ہوتا ہے جبکہ کارڈیک مسلز میں ایک سیل میں زیادہ نیوکلیس بھی ہو سکتے ہیں زیادہ اور سکیٹر مسلز میں بھی زیادہ نیوکلائے ہو سکتے ہیں سپیڈ آف کنٹریکشن سموث مسلز کی سلو ہے کارڈیک مسلز انٹرمیڈیٹ سکیٹر مسلز کی سلو ٹو ریپیڈ سپونٹینیس ہوتی ہیں سٹریچنگ کے تھوڑھ یا نرویس سسٹم یا ہارمونز ان کو ریشیئر کرواتے ہیں کارڈک مسلز کی جو کونٹریکشنز ہیں یہ بھی سپونٹینیس ہیں انوٹینیس ہیں انوٹینیس ہیں سکیٹل مسلز کی جو کونٹریکشنز ہیں یہ نرویس سسٹم سے ایکٹیو ہوتی ہیں فنکشن سموٹ مسلز کا یہ ہے جیسے کہ انہوں نے آرگنز بنانے ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ فلویڈز کی مومنٹ کو اینیبل کرتے ہیں کارڈک مسلز جو تھے ہارٹ بنا رہے تھے تو ان کا فنکشن ہے کہ انہوں نے بلڈ کو پمپ کرنا ہوتا ہے سکیٹل مسلز جو ہے یہ موس کرتے ہیں سکیٹل کی بونز کو ولنٹری کنٹرول جو سموٹ مسلز ان کے اوپر زیادہ تر کنٹرول نہیں ہوتا ولنٹری کارڈک مسل کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے جبکہ سکیٹل جو مسلز ان کے اوپر کنٹرول ہے سموٹ مسلز سب سے پہلے سموٹ مسلز جو ہیں یہ جتنے بھی انیملز ہیں ان سب میں پائے جاتے ہیں انیملز میں جو سموٹ مسلز ہیں وہ لونگ اور سپنڈل شیپ کے ہوتے ہیں جن میں ہر کے پاس نیوکلیس ہوتا ہے اس کے اوپر کسی بھی طرح کہ کوئی بھی سٹیڈیشنز نظر نہیں آتی بیرز نہیں بننے ہوتے اور یہ ولنٹری کنٹرول میں نہیں ہوتے ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے سمپلی سموٹ مسلز کو رسکرائب کر سکتے ہیں کہ یہ وزریل ہیں نیون سٹیڈیٹڈ ہیں انیملنٹری ہیں مسلز یہ کہاں پہ پیزنٹ ہوتے ہیں بلڈ بیزلز میں ڈیجیسٹیو ٹریک میں اور دوسرے آرگنز میں کارڈیک مسلز کارڈیک مسلز جو ہیں وہ ہارٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر جو ہارٹ میں جو والز بنتے ہیں وہ کارڈیک مسلز کے بنتے ہیں اس میں سنگل سیل کی چینز بنی ہوتی ہیں اور ہر کے پاس اپنا نیوکلیس ہوتا ہے جو چینز ہیں وہ اس طرح سے ارینج ہوئی ہوتی ہیں کہ فائبرز بناتے ہیں اور پھر برانچٹ ہوتے ہیں اور یہ برانچز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹ کرتی ہیں کارڈیک مسلز کو سمپلی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ کارڈیک ہے مینز انوالنٹری ہیں سیڈیٹڈ ہیں اور انوالنٹری سکیلٹل مسلز سکیلٹل مسلز جو ہیں یہ سکیلٹل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور وہ اس کی مومنٹ کو انیبل کرتے ہیں سکیلٹل مسلز جو ہیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو بائر ولانٹری ایکشنز اور اس کو ہم ولانٹری مسلز بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں سکیلٹل مسلز کے اوپر سٹریپس بھی ہوتی ہیں ان کو سٹریپ یا comesle بھی کہتے ہیں اور because there show light and dark bands اس کے علاوہ اس کی اگزمپل ہیں ٹرائسپ اور بائسپ کے مسلز جتنے بھی مسلز زیادہ تر جو ہیں یہ والے مسلز ایک انڈ پہ بون کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ دوسرے مسلز کے ساتھ اور جو بونز کے ساتھ جب یہ جوائنٹ بناتے ہیں تو وہاں پہ کولیجن یا نون الاسٹک فائبرز ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں ٹینڈنز سکیٹل مسلز جو ہیں مسل بندل سے بننے ہوتے ہیں اور مسل بندل کے اندر مسل فائبرز ہوتے ہیں ہر ایک مسل فائبر جو ہے وہ لونگ سلنڈریکل سیل ہے جس میں بہت زیادہ نیوکلائے ہیں جو کے رینج بھی ہوتے ہیں جسٹ بنیتھ سارکولیما سارکولیما کیا ہے مسل فائبر کی لیئر ہے اوٹر لیئر سکیٹل مسلز کے جو فائبرز ہیں وہ ہیور سیلز ہیں ان کا ڈائیمیٹ ہے ٹین ٹو ہنڈر میلی میٹر ہے سارکو پلازم کیا ہے جو مسل فائبر ہے اس کے اندر جو سائٹو پلازم ہے اس کو سارکو پلازم کہتے ہیں یہ بلکل سائٹو پلازم کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر گلایکوجن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر اوکسیجن بوننگ پروٹین ہوتی ہے میو گلوپین جو کہ اوکسیجن کو سٹور کرتی ہے جب اس کی ہائی مینیفکیشن میں دیکھا گیا تو یہ نظر آیا کہ جو مسل فائبر ہیں ان کے پاس میو فیبریلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے میو فیبریلز جو ہیں وہ ون ٹو ٹو میلی میٹروں کا ڈائیامیٹر ہے اور یہ پیلل ارینج ہوئی ہوتے ہیں اور یہ سیل کی پوری لیندھ میں ارینج ہوئی ہوتے ہیں اور میو فیبریلز کے جو بندلز ہیں وہ ایک سیل میبرین سے انکلوز ہوئے ہوتے ہیں وہ سیل میبرین کہتے ہیں سارکو لیما ٹھیک ہے اور جو میو فیبریلز ہیں ان کے پاس کونٹریکٹائل یونٹس ہیں جسے کہتے ہیں سارکو میر اب جو سارکو میر ہے اس میں بینڈز ہوتے ہیں ڈاک بینڈز بھی ہوتے ہیں لائٹ بینڈز بھی ہوتے ہیں اور یہ مایو فیبریل کی پوری لیندھ میں پھیلے ہوتے جو ڈارک بینڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اے بینڈ کیونکہ یہ انسٹروپک ہے اور یہ لائٹ کو پولارائز کر دیتا ہے جس کے جیسے یہ ڈارک نظر آتا ہے جو لائٹ بینڈ ہے اسے کہتے ہیں آئی بینڈ کیونکہ یہ آئیسو ٹروپک ہے اور لائٹ کو پولارائز نہیں کرتا اس کی وجہ سے ہی سیل کے اوپر جو ہوتی ہے وہ آئی بینڈ کی وجہ سے نظر آتی ہے ہر اے بینڈ کے پاس جو ہے ان کے سینٹر میں ایک لائٹر سٹریپ ہوتے جسے کہتے ہیں ایٹ زون ٹھیک ہے ایٹ میل سٹینڈ فور ہیلے میل برائٹ جو ملائن سے کہتے ہیں زی لائن کے سینٹر میں جو لائن ہے اسے کہتے ہیں زی لائن زی کا مطلب ہے مشرہ ہے اس سائل کمیل ہیں وہ وہاں یہ ہے جہاں ریجن اس جو bliver میفیدرل اگر انہیں ليو فبریلز کن کیا ہے ? يہے ڈیائیگرام ہم بعد میں دیکھیں گے اب ہم پہلے پڑھیں مائیو فیلامیٹ کیا ہے مائیو فیلامیٹھ ، دقائم اور ثن فیلامیٹھ سے شغلے مل کے لینت chopping ہونا ہے ثق فیلامیٹھ ، جتنسے آئی بینڈھ کی لینھت خاص منہیں جو تھن فیلامیٹھ شاملت کا فاہائی سے بھی دعیو sociale وہ پوہشنھ مل کےب ہماری میں بھی دائی ہے تھک فیلامیٹ جو ہے وہ سکسٹین نانو میٹر کا ہوتا ہے اس کا ڈائیومیٹر اور اس کے اندر جو پروٹین ہے وہ ہے مایوسین اور ہر مایوسین پروٹین جو ہے اس کی جو تیل ہے اس میں دو گلوبلر اینڈز ہیں ٹھیک ہے مایوسین کی جو تیل ہے کنسیسٹ اوف ٹو پولی فیپٹائیڈ چینز کولائیڈ تگیدر وہاں پہ دو پولی فیپٹائیڈ چینز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کوائلڈ ہوئی ہوتی ہیں اور جو اس کے ہیڈز ہیں ان کو سم ٹائمز دا جاتا ہے کروس بریجز کیونکہ یہ لنک تیری ایڈ کرتے ہیں تھک اور تھن مایو فیلامیٹس میں جب کونٹریکشن ہوتی ہے تھن فیلامیٹس ہیں ان کی جو تھکنے سے 7 to 8 نانو میٹر ہے اور ان میں جو پروٹین ہے وہ ہے ایکٹین ایکٹین مالیکیول ٹھیک ہے جو ایکٹین مالیکیولز ہیں وہ بھی ارینج ہوئے ہوتے ہیں ٹو چینز میں جو کہ ایک دوسرے کے اردگی دنوں نے ٹویسٹ کیا ہوتا ہے اور پرلز کی فارم میں یہ ٹویسٹ کیا ہوتا ہے ٹویسٹنگ اراؤن ڈا ایکٹنگ چینز ڈا ٹو سٹرینڈز آف این ایڈر پروٹین اور یہاں پہ جو ان کو ہیلپ کرتی ہے پروٹین وہ ہے ٹروپو مایوسین اس کے علاوہ ایک اور میجر پروٹین ہے تھن فیلامیٹ میں وہ ہے ٹروپو نین یہ کمپرائز کرتی ہے تین پولی وپٹائٹ کمپلیکسز پہ ان میں سے جو ایک ہے وہ ایکٹنگ کے ساتھ بائنڈ کر جاتا ہے ایک ہے وہ ٹروپو مایوسین کے ساتھ بائنڈ کر جاتا ہے جبکہ جو تھرڈ ہے وہ کیلشیم آئین کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے اب جو ایچ مایوسین فیلامیٹ اس سراؤنڈڈ بائی سکس ایکٹنگ فیلامیٹس اون ایچ اینڈ ایک مایوسین کا فیلامیٹ ہوگا جس کے ایردگید سکس جو ہیں وہ ایکٹنگ فیلامیٹس ہوں گے سائیڈنگ فیلامیٹ موڈل اب جو ہے آئی بینڈ جو ہے جب ریڈیوس ہوتے ہیں زی لائن جو ہیں وہ کلوزر ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ جب مسل کونٹریکشن ہوتی ہے تو اس موڈل کو کہتے ہیں سلائیڈنگ فیلامیٹ موڈل اور یہ کنوں نے دیا تھا ایکزلے اور ایک ایکزلے دو سائیٹس تھے اور ان کے کلیگ سے انہوں نے سجیسٹ کیا تھا 1954 میں اور انہوں نے مسل کونٹریکشن کو بتایا تھا ان کی تحریک کے مطابق جو تھین فیلامیٹس ہیں وہ سلائیڈ پاسٹ کرتے ہیں تھک فیلامیٹس کو جس کی وجہ سے جو ایکٹین اور میوسین فیلامیٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کر جاتی ہیں ٹھیک ہے تو جو زی لائن ہے وہ کلوزر ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے آئی بینڈس چھوٹ ہو جاتے ہیں اور جو ایٹ زون تھا ان کے درمیان میں وہ ختم ہو جاتا ہے اس طرح جو کنٹریکشن کا جو پروسس ہے اس میں جو کروس بریجز بنتے ہیں تھک فیلامیٹ کے وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو دا بائنڈنگ سائٹس آن دا ایکٹین فیلامیٹ کروس بریجز کون سے تھے جو ٹو گلو بولر اینڈز تھے کروس بریجز جو ہیں وہ کونٹریکٹ کرتے ہیں جس کی واسے ایکٹین فیلامیٹ کو پول کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف اور پھر وہاں پہ سینٹر میں کیا بنتا ہے سینٹسار کو میر اب اس ٹرائیگرام کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ جو ایک ہی فیلامنٹ ہے مایکرو مایو فیبریل فیلامنٹ ہے مسل فائبر اس میں مایو فیبریلز ہیں یہاں پہ بہت سارے سالکومیزن جب ریلیکس ہوتا ہے تو اس فارم میں ہوتے ہیں جی آئی بینڈ نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے بعد ان کے اے بینڈ ہے اے ایٹ زون نظر آ رہا ہے یہاں پہ مایوسین فیلامنٹس ہیں ایکٹین فیلامنٹس ہیں اور ان کے سینٹر میں آئی بینڈ کے سینٹر میں زی لائن ہے اسی طریقے سے دو زی لائن کے درمیان میں یہ ایم لائن ہے اور یہاں پہ اب ہو رہی ہے کونٹریکشن جہاں پہ جو ایکٹین فیلامنٹ تھے اور مایوسین فیلامنٹ جہاں ایک دوسرے کے ساتھ اوور لائپ کر جاتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ جو بریدز تھے وہ کس طرح سے کنٹرول ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کارے ہوتے ہیں تو یہ ایکٹین کی اس سائٹ پہ جا کے کور کر دیتی ہے جہاں پہ مایوسین نے اٹیچ ہونا ہوتا ہے تو جب کونٹریکشن ہونی ہوتی ہے تو کیشیم آئینز جو ہیں وہ بائنڈ کرتے ہیں ٹرپوینن مالیکول کے ساتھ اور جس کی وجہ سے وہ ٹرپوینن مالیکول جو ہیں وہ پھر ہلکہ سا موو کرتے ہیں اور یہاں پہ پھر کیا ہوگا ٹرپو میوسین جو ہے وہ ڈسپلیس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو بائنڈنگ سائٹ ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں میوسین ہیڈ کے سامنے اور پھر وہاں پہ ایزیلی جو میوسین ہے ایکٹین فیلامیٹ کے ساتھ ایکٹین کی فیلامیٹ جو ہیں میوسین کے ساتھ اٹیچ کر جاتے ہیں پھر اپنا سائیکل کمپلیٹ کرتے ہیں اٹی پی اب کہاں سے آئیں گے اٹی پی جو ان سیلز میں مائٹو کورڈیا پریزنٹ تھے وہاں سے آئیں گے مسل سیل میں ہر مسل سیل میں مائٹو کونڈیا پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے مبھر چلا کہ جو ایٹی پی ہے یہ ایک امپورٹنٹ ہے تاکہ جو کہ لنک کو بریک کرسکے مائٹسین اور ایکننگ کے درمیان میں ہے جو تاکہ ان کی آپس میں بعد میں اٹیشمنٹ ہو سکے اب جب نورملی جو ڈیتھ ہوتی ہے تو ایٹی پی کی جو اماؤنٹ ہے باڈی میں وہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو بریجز ہیں وہ نہیں ان کی بریگ ڈاؤن ہو پاتی ان کی اور وہ آپس میں جھوڑے رہتے ہیں اس کی وجہ سے جو باڈی ہے وہ سٹیف ہو جاتی ہے اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ریگر مورٹس اب ہے کنٹرولنگ دا ایکٹین مائوسین انٹریکشن بائی کیلشیم آئنس مسل کونٹریکشن is initiated بائی نرو ایمپرز کیا ہوتا ہے کہ جب نروی سسٹم سے جو نرو ایمپرز ہے وہ آتی ہے نیورو مسکلر جنکشن پہ جب ہماری مسل جو ہے وہ کونٹریکشن شو کرتے ہیں جو سنگل موٹر نیورون ہے یہاں پہ جس کا نام ہے موٹر یونٹ وہ اس کی کونٹریکشن کو سمیشیٹ کرواتی ہے اس کی وجہ سے جو ایکشن پوٹینشل ہے وہ موٹر نیورون کی وجہ سے ہی فائرڈ ہوتا ہے سارکولیما جو ہے مسل فائبر کی وہ پینٹریکشن کر جاتی ہے سیل کے اندر تک اور وہاں پہ جا کے ایک ٹیوب بناتی جسے کہتے ہیں ٹرانسورس ٹیوب تیٹ ٹیوبیور بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اس کی لیومن میں کیا ہوگا ایکسٹرا سیلر فلویڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیومن اس کا جو انٹرنل پورشن ہوگا اس یہاں پہ تھاؤزنڈز اوف ٹیانسورس ٹیوبیورز جو ہیں وہ ہر مسل کے ساتھ کلیکٹیو لی اس جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ٹی سسٹم بنا رہے ٹھیک ہے یہ جو ایکسٹینڈ کرتا ہے مائیو فیبریل کو سرکل کر لیتا ہے جہاں پہ زی لائن اور اے اور آئی کا جنکشن بنتا ہے اے بینڈ اور آئی بینڈ کا جنکشن ہے اسے زی لائن کہتے ہیں اس کے بعد جو ٹی ٹیوبیور ہے یہ ٹرمینل پورشن پہ ایڈجیسن انویلہ بناتا ہے سارکو پلازم ریٹیکولم کا جو کے پھر بنا دیتا ہے ٹرائیڈز اوف ریگولر انٹرورز لانگ در لیندھ اوف دا فیبریل نرمی پلس جو ہے یہ ٹرانسورس ٹیوبیور کے سارکو پلازم ریٹیکولم میں لائے جاتی ہے سارکو پلازم ریٹیکولم جو ہے ریلیز کرتا ہے کیلشیم آئینز کو انٹو دا سائٹوسول اور وہاں پہ کیلشیم آئینز جو ہیں وہ ٹرپنین مالیکیولز کی ساتھ بائنڈ ہو جاتے ہیں اور تین فیلامیٹ کے اور بائنڈنگ سائیڈز جو ہیں وہ ایکسپوز ہا جاتی ہیں انڈ کروس پیجز جو ہیں وہ بریک ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ پھر کنٹریکشن جو ہے وہ بنتی ہے آل اور نو رسپونس اب جب مسل نے کنٹریکشن کرنی ہوتی ہے تو اس میں آل اور نو پرنسپل اپلائے ہوتا ہے کہ جب جتنے بھی فیبرلز ہیں وہ سب کے سب کنٹریکشن میں حصہ لیتے ہیں ڈیگری آف کنٹریکشن ڈیپینڈز اپون دا نمبر آف مسل فائبر پارٹسپیٹس ان دا کنٹریکشن کنٹریکشن کی جو ڈیگری ہے کہ کتنی زیادہ کنٹریکشن ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے مسل فائبر کے نمبر پر کے کتنے نمبر جو ہیں وہ اس کنٹریکشن میں اپنا حصہ اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں سالکوپلازم ریٹکولم جو ہے یہ کونٹینیو سسٹم ہے سالکوٹی بیوز کا جو کہ سالکوپلازم ہر مائے فیبریل کے اردگیرد ہوتا ہے یہ بلکل انڈوپلازمک ریٹکولم کی طرح ہی ہے لیکن اس میں رائیو سومز کم ہوتے ہیں اور اس کے پاس جو ہے ہائیلی سپیشلائز ریپیٹنگ پیٹرن ہوتا ہے تھینکیو کلاس that's all for today